اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفاہ درد بھیجیے محمد آلوم خمس کے اہم ترین مسائل پر درس نمبر چھے جو کہ انشاءاللہ آج اس سلسلے کا آخری درس ہوگا برہی راست مسائل کو پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ اس میں ہم نے کتابی طریقہ کار اختیار نہیں کیا در خمس کے مسائل میں اور مورد ابتلا مسائل کی ہیڈنگز کے طور پر چیزوں کو لیا ہے اور ایک ایک مسئلے کو اسی کے حساب سے سمجھانے کی کوشش کی اور مراجع کے فتح بے بیان کی اس میں ایک مسئلہ پیش آتا ہے عام طور پر اور وہ ہوتا ہے کہ بری میں دلہ کی طرف سے جو سونا دلہن کو دیا جاتا ہے یا بری کی اور چیزیں جو ہوتی ہیں جس طرح پچھلی بار بھی ایک خاتل نے سوال کیا تھا تو یہ بات یاد رکھ لیجئے اس میں ایک سوال لوگ یہ اٹھاتے ہیں کہ بھئی اگر اس کو ہم کیا شمار کریں کیا اس کو ہم توفہ شمار کر لیں یا اس کو ہم مہر میں شمار کر سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے مہر تھا تو یہ ہم نے مہر ہو گیا جو بری میں ہم دے رہے ہیں تو دیکھیں اگر عقد کے وقت یہ والی چیز تیہ نہیں پائی ہے تو بری میں آنے والی چیزیں یہ سب توفہ ہی شمار ہوں گی یعنی دلہ والوں کی طرف سے دلہن کے لیے وہ توفہ شمار ہوں گی اور توفہ کا جو حکوم ہے وہ ہی اس کے اوپر آئے گا یعنی اگر کوئی آغاستانی کی تقلید میں کوئی لڑکی ہے اور اس کو بری میں اس طرح سے توفہ ملے ہیں تو وہ اگر اس نے استعمال نہیں کیا اور تاریخ خمص آگئی یا سال پورا ہو گیا تو اس کا ان کو خمص دینا پڑے گا اور آیت اللہ خامنائی اور امام خمینی کی تقلید میں اگر ہیں تو توفہ کے اوپر خمص نہیں تو اس کو مہر شمار نہیں کیا جائے گا ہاں البتہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی الگ سے کوئی مہر نہیں ہوگا یہ جو بری میں ہی ہم سونا دے رہے ہیں بس یہی مہر ہے اگر یہ آخر کے وقت یہ چیز تیہ پا جائے اور شرط کے طور پر یعنی نکاح کے موقع پر ہی یہ سب چیزیں یہ اس سے پہلے سے بھی تیہ ہو جائیں اور نکاح کے وقت مہر میں اس کو مقرر کیا جائے تب یہ شمار ہو سکتا ہے لیکن آپ نے پہلے توفہ کے طور پر یا جو رائش طریقہ اس کے طور پر مہر بری دے دی اس کے بعد کوئی اگر یہ کہے کہ بھئی یہی بس سمجھو کہ مہر ہو گیا آپ کا تو یہ مہر شمار نہیں ہوگا تو اس میں توفہ کا حکم اپلائی ہوگا جو کہ نارمل حالات میں ہوتا ہے اور اس پہ اپنے اپنے مجتحد کے مطابق خمص دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا دوسرا سوال یہ ہوتا ہے یہ ویسے آ چکا ہے مسئلہ کہ کیا گھروں میں اور ڈرائنگ رومز میں سجاوٹ کی جو چیزیں ہوتی ہیں کیا ان پر بھی خمص دینا ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ بات تھی کہ دیکھیں اگر وہ سجاوٹ کی عام چیزیں ہیں شان سے بہت زائد نہ ہو تو اگر شان سے بہت زائد کوئی چیز نہیں ہے عام گھرے لو سجاوٹ کی چیزیں ہیں تو ان کا کوئی خمص نہیں دینا ہے وہ سمجھیں کہ خرچہ شمار ہو جائے گا ڈرائنگ روم کی ایک نیڈ ہوتی ہے گھروں میں کمروں کی ایک نیڈ ہوتی ہے اپنے اپنے معاشرتی اسٹیٹس کے مطابق اگر وہ چیزیں ان کے پاس سجاوٹ کی ہیں تو اس پہ کوئی خمص نہیں ہے پھر اس کے بعد اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں لوگ بہت شوقیا اسٹیم پیپرز وغیرہ ڈارک ٹرکیٹس یا مثلا کچھ تصاویر بھی جمع کرتے ہیں بڑی کوسٹلی کوسٹلی بعض اوقات تصاویر ہوتی ہیں تو دیکھیں اگر یہ سب چیزیں اس کی شان کے مطابق ہیں اور وہ شوق کے مطابق کر رہا ہے مثلا نوجوان ہوتے ہیں ٹکٹس جمع کر رہے ہیں اور عام سے اگر چیزیں ہیں اور اس کی حیثیت کے مطابق ہے تو اس کے اوپر تو خمص نہیں لیکن اگر بہت قیمتی چیزیں ہیں یا شان سے زائد ہیں یہ کچھ تصاویر بھی بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں کہ بہت قیمتی ہوتی تو پھر اس کا خمص دینا پڑے گا یعنی شان کے مطابق کچھ شوق میں انسان اپنے وہ پورے کر رہا ہے اور اس چیز کے اوپر کوئی چیز خرچہ کرتا ہے خرید کر لے کر آتا ہے اپنے پاس کوئی چیز جمع کر رہا ہے تو اگر شان سے زائد اگر وہ چیز نکل رہی ہے تو پھر اس کا خمص دینا پڑے گا ایسی کچھ تصاویر عام اپنی تصویریں جمع کر رہا ہے بہت ساری مثلا خواتین ہیں ان کو سیلفیاں لینے کی مثلا بہت عادت ہو رہی ہے اس کے مثلا پرنٹ آؤٹ بھی نکلوا نکلوا کے رکھے جا رہے ہیں البرمز کے البرمز مثلا جمع ہو رہی ہیں ان کے پاس ظاہر ہے اس کی کوئی قابل فروخت اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے لیکن اس پہ ظاہر ہے فومس نہیں ہے لیکن بہت ساری اس طرح کی تصاویر ہوتی ہیں جیسے کہ فتاوہ کے اندر ہے کہ بہت سے مراجع کی ایسی تصویریں ہیں کہ وہ قابل فروخت بھی ہوتی ہیں مارکیٹ میں ان کو بیچا بھی جا سکتا ہے اور باقاعدہ تباہ ہوئی بھی ہوتی ہیں پرنٹڈ حالت میں ہوتی ہیں تو ان پر بھی خومس کا ایک مسئلہ آ سکتا ہاں وہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے بعض اوقات اچھا کچھ پرانے پرانے اگر کوئنز جمع کیے میں ظاہر ہے ان کو مارکیٹ میں شاید اتنی حیثیت نہیں ہوتی جیسے لوگ پرانے سکے یا مثلا اور اس طرح کے نوٹ وغیرہ جمع کر کے رکھتے ہیں یا وہ ختم بھی ہو چکے ہیں ناپید ہو گئے ہاں البتہ اگر کوئی ایسا ہے کہ ان کی کوئی بہت مارکیٹ ویلیو ہے اور مثلا بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جناب اتنا پرانا مثلا وہ جیسے کہ اصحاب کحف میں تھا کہ جناب اتنی سو سال پرانا کوئی سکہ آ گیا ہے اور معاشرے کے اندر اسے انٹیک چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ بہت زیادہ قیمت اس کی ہے معاشرے کے اندر تو پھر اس کے پر بھی خمس کا مسئلہ آ سکتا اب وہ انڈیویجول تو انڈیویجول انفرادی طور پر ریپینٹ کرے گا جس کا یہ مسئلہ ہے وہ علماء سے دریافت بھی کر لے تاکہ صحیح طور پر مسئلہ اس کو سمجھ میں آجائے کہ اس کو دینا یا نہیں دینا یہ بھی ویسے ایک مسئلہ آیا تھا کہ باپ کی موت کے بعد بڑے بیٹے کو جو حبوہ ملتا ہے دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے دماغ میں آتا ہے کہ کہیں یہ ان چیزوں میں سے تو نہیں ہے کہ مثلا جس پر خمس واجب ہوتا ہو تو حبوہ کیونکہ حبوہ وہی چیز جو ہم نے جب وہ مسائل بیان کیے تھے بڑے بیٹے کے اوپر باپ کے نماز و روزے کے مسئلے تو اس میں تفصیل سے حبوہ کی بھی کچھ باتیں بیان ہوئی تھی کہ اس میں کون کون سے چیزیں شامل ہوتی ہیں لباس قرآن ہتیار اس طرح کی چیزیں انگوٹھی وغیرہ تو باپ کی موت کے بعد بڑے بیٹے کو جو حبوہ ملتا ہے وہ میراس میں شمار ہوتا ہے میراس میں شمار ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی خمس نہیں دینا ہوتا تو اس لحاظ سے اس پر سے خمس معاف ہے اچھا یہ بھی زمنا کچھ مسائل کے تحت ذکر ہو چکا ہے کہ اگر شک ہو کسی کو کہ شخص شرعی طور پر مستحق ہے یا نہیں جو بھی آپ کے اکثر لوگ آپ کے پاس بھی آ جاتے ہوں گے خواتین آ گئے ہیں کچھ اس طرح کے کانٹیکٹ سے لوگ نکل آتے ہیں کہ آپ کو شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہے مستحق خمس ہے بھی ہے نہیں اس میں شرائط پائی جاتی بھی ہے کہ نہیں پائی جاتی تو اس شک کی صورت میں اس کو خمس نہیں دیا جا سکتا یہ دماغ میں رہے کہ شرعی طور پر اگر مستحق ہونے کے سلسلے میں کسی کو شک ہو ہاں مطمئن ہو تو ایک الگ بات ہے مطمئن اگر آپ ہو گئیں اور آپ نے دے دیا صحیح لیکن مطمئن نہیں تھی اور پھر بھی دے دیا کہ کیونکہ کسی نے ریفرنس کے طور پر بھیج دیا تھا اب انہیں بھی اولائج کرنا ہے لیکن ہمیں اتمنان نہیں ہو رہا تو یہ اگر آپ نے اس طرح سے دے دیا تو آپ زامن ہو جائیں گے اس پیسے کی تو بہرحال حالت شک میں جب تک اتمنان نہ ہو تب تک واجبات والی کوئی چیز کسی کو نہ دی جائے جس میں خمس بھی شامل ہے اچھا ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ کیا مستحق سہم سادات سے سہم سادات کو ماف کروایا جا سکتا ہے دیکھیں مستحق سہم سادات سے مثلا ہم پہ کچھ خمس واجب ہوا دس ہزار مثلا ہم نہیں دینا چاہ رہے تو ہم نے اگر کسی غریب کو جس پہ ہمارا انفلوینس ہے اس تک غریب تک اپروچ کی غریب سید تک اور اسے کہا کہ بھئی یہ تم ایسا کرو کہ یہ میں تمہیں دے رہا ہوں پھر تم مجھ ہی کو واپس لوٹا دینا تو اصولی طور پر تو ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا ہاں ایک صرف صورت بنتی ہے اصلا تو مسئلہ یہ کہ ایسا نہیں کیا جائے یہ نہیں کرنا چاہیے سوائے اس صورت کے کہ اگر کسی کے بعد بہت ہی زیادہ خمس واجب و لدہ ہو اور اس کی کوئی صورت نہ ہو بہت سے لوگوں بہت زیادہ خمس واجب ہوگی آپ ان کے حالات اتنے نہیں رہے کہ اتنا زیادہ خمس نکال سکیں تو اگر مستحق خمس چاہے تو وہ سہم سادات کو معاف کر سکتا ہے لیکن یہ عام طور پر جو رقومات ہوتی ہیں اس کے لئے مسئلہ نہیں اس مسئلے کا ہے یہ جواب بیا جا رہا ہے کہ جس پہ بہت ہی زیادہ خمس واجب ہو جائے اور اب اس کے دینے کی اس کے پاس امکانات موجود نہ ہو تو وہ مستحق سہم سادات اس شخص کو معاف کر سکتا ہے لیکن عمومی حالات میں اس کی اجازت نہیں اچھا بہت سے لوگ ایک چیز اور بھی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا انسینٹیوز دے دیتے ہیں مثلا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دیکھو مثلا ایک لاکھ روپے خمس واجب ہے سہم سادات ہم پر ہم تمہیں یہ دے رہے ہیں تم ایسا گروہ پچیس ہزار رکھ لو باقی پچھتر ہزار ہمیں واپس کر دینا یہ نہیں ہو سکتا وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے مکمل فل آتھورٹی کے ساتھ اسے دیا جا اور کوئی بھی شرط لگا کر سہم سادات کسی کو نہیں دیا جا سکتا اور خاص طور پر خود ہی واپس لینے کی شرط ہو اچھا آپ غریب آدمی ہیں دیکھئے اس کے وہ تو بلیک میل بھی ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے بظاہر آپ کو ایسا لگے کہ وہ کہہ گا ہاں ہاں چلو پچیس ہزار تو کم سے کم میرے پاس آئی رہے نا ورنہ تو ہو سکتا یہ منع کر دے گر میں تو کسی بھی طور پر اس کو پریشرائز نہیں کیا جا سکتا انفلوینس میں نہیں لیا جا سکتا اپنی شخصیت سے مروب نہیں کیا جا سکتا کہ وہ آپ کی بات مان لیں ہاں وہ بلکل اس طور پر اس سے آپ نے پورا اس کو مالک بنا دیا اسے خومس دے دیا پھر بعد میں بل فرض اگر اس سے درخواست کریں کہ اتنا زیادہ ہم پر خومس واجب اولادہ اگر تم اسے معاف کر دو یا وہ اس کو دوبارہ واپس کر دے تو ایک الگ بات ہے لیکن وہ تو پورا جب اس وقت ہے کہ جب وہ مالک بن چکے اس کا اور اس پہ کسی بھی طرح کا کوئی پریشر نہ ہو اور وہ رقم بھی بہت زیادہ ہو کہ جو کہ یہ اب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے خومس دینے والا لیکن اب عمومی مسئلہ یہی بنے گا کہ سہم سادات اس انداز سے کسی سے معاف نہیں کروائے جا سکتا نہ انسینٹیوز دے کے اس کو کہ اس میں سے تھوڑا تم رکھ لو باقی میں واپس کر دینا اور نہ ہی کسی اور طرح سے کوئی دباؤ ڈال کر یا شرمہ حضوری والا بھی اگر آپ کو معاملہ لگ رہا ہے کہ وہ جی جی اور کوئی بات نہیں میں دل سے راضی ہوں اس طرح کی بات کر رہے لیکن آپ کو اندر سے پتا ہے کہ نہیں یہ بس ایک پوزیشن کی وجہ سے میری جو ہے اس بات پہ تیار ہے ورنہ ادروائز یہ تیار نہیں ہوتا اگر کوئی اور دے رہا ہوتا اس انداز سے تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ دل سے تیار نہیں اور اس سے وہ چیز واپس نہیں لی جا سکتی تو یہ بھی ایک مسئلہ اس کے اندر آتا ہے اچھا پھر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو حج کے لیے پیسے بزل کی ہیں ایک تو حج بدل آپ سنتی ہیں اور ایک ہوتا ہے بزل بزل کہتے ہیں یعنی مثلا شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو حج کر آنا چاہتا ہے اب وہ بیوی کو وہ پیسے حج کے بزل کر دے اس کا مالک بنا دے کہ تمہیں میں خرچہ دے رہا ہوں تم اس سے حج کے اوپر جاؤ اب یہ اس کو کہتے ہیں پیسے کو بزل کرنا تو اگر کسی نے پیسہ بزل کیا ہے اور ابھی حج پر وہ خرچ نہیں ہوا ہے اور خمس کی تاریخ آ جائے تو جس کو بزل کیا گیا ہے اس پر وہ خمس واجب ہو جائے گا یہ ایک مسئلہ ہے کیونکہ حج کے اوپر ابھی خرچ نہیں ہوا یہ بزل ہونے کے بعد یہ نے اس کی ملکیت بن جاتے مالک بنایا ہے نا اس نے مالک بنایا ہے تو پھر اس کو اس کا خمس دینا پڑے گی اور اگر اتنے پیسے کم پڑھ رہیں گے پھر حج نہیں ہو سکے گا تو پھر حاکی میں شرع وغیرہ سے بات کر کے قسطے بندوائیں یا اس سے آگے کی تاریخ لے لیں کہ ہم کچھ عرصے بعد ادا کر دیں گے اجازت وغیرہ لیں گے تو پھر وہ مسئلہ حل ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ دماغ میں رہ کر ایسا کچھ ہو تو خمس کی تاریخ اگر بیچ میں آ رہی ہو تو ان چیزوں کا خیال رکھ کے ٹیپ آئے کہ جب وہ پیسہ اس وقت تک بزل نہ ہو کہ خمس کی تاریخ یا تو گزر جائے یا حج کے بعد آنے والی ہو یعنی کوئی ایسا تاریخ کار ہو کہ جس سے خمس اس پہ پیسے پہ واجب نہ ہو جائے کہ آپ کا حج متاثر ہو اس وجہ سے ذکر ہوا اچھا اب ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عید کی قربانی کے لیے کسی نے جانور خریدا ہے اور اسی دوران خمس کی تاریخ آ جائے اچھا ظاہر ہے کہ ابھی خمس کی تاریخ آئی نہیں تھی وہ پیسہ ہمارے پاس تھا تو ہم نے خمس نکالا بھی نہیں تھا اب وہ اس پیسے سے ہم بکرہ لے کر آگئے مسئلہ یہ کوئی اور جانور اور اب یہ قربانی ہوئی نہیں ہے کہ ہماری خمس کی تاریخ آگئی اب واجب ہے کہ اس بکرے کبھی خمس نکالے ویسے تو جب وہ اس کی تقسیم ہوگی ہڈیاں بوٹیاں وغیرہ کر کے اس کا خمس لحاظ سے نکالی جاتا ہے یعنی وہ تقسیم ہو جائے گا لیکن ابھی کیا ہے کیونکہ اس پیسے کے اوپر خمس واجب ہو گیا ہے جس سے آپ نے یہ بکرہ خریدا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ بھئی یہ تو پہلے پیسے کی صورت میں تھا اب یہ بکرہ یا اب یہ نیا مال ہو گیا نہیں یہ وہی والا پیسہ ہے جو اب بکرے کی صورت میں تبدیل ہو گیا ہے تو اگر ابھی عید نہیں آئی اور اب یہ قربان نہیں ہوا اب اس کا مصرف نہیں ہوا تو اس کا خمس دینا پڑے گا اس اعتبار سے بھی اس مسئلے کو یوں بتانا تھا کہ جب ہمارے قربانی کے مسائل کی کلاس ہوئی تھی تو اس میں غلطی سے یہ مسئلہ بیان ہو گیا تھا کہ اس جانور کے اوپر خمس نہیں اگر خرید لیا اور اگلے دینی مسئلہ اس کو قربان کرنا تو یہ ہے کہ نہیں جب تک وہ قربان ہو نہیں جائے گا اور اس سے پہلے خمس کی تاریخ آ گئی تو اس جانور کبھی خمس دینا پڑے گا یہ ایک مسئلہ ہو گیا یہ بھی ضروری ہوتا ہے ہاں اسی کے اندر ایک اور بات بھی بیان کر دیجئے اگر مال مخمص سے خریدا گیا ہے خمس شدہ مال سے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ بالکل پاک ہے یہ ہے کہ خمس کی تاریخ ہی ابھی نہیں آئی یہ خمس کی تاریخ آئے گی عید قربان کے بعد جب تک یہ جانور زبا ہو چکے گا تب تک بھی کوئی خمس نہیں ہے اور یہ جانور صحیح یعنی یہ مسئلہ اس وقت کا بیان ہو رہا ہے کہ جب اس مال کے اوپر خمس بھی نہیں دیا گیا اور خمس کی تاریخ آ گئی اور یہ جانور ابھی تک زبا نہیں ہوا ہے تو اس کا خمس واجب ہو جائے گا اچھا اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے اور اس میں علامہ میں ایک اختلاف بھی ہے تھوڑا کہ یہ جو ہے کہ خمس کی تاریخ اس وقت تیپ آ جاتی ہے حضرت سے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ آپ تاریخ مقرر کریں یا نہ کریں جس دن سے انسان اپنا کام شروع کرتا ہے پہلے تو یہ سوال پڑھنے کی ایک ہے کہ جس نے کمائی کرنی شروع کی ہو تو تاریخ خمس کونسی ہوگی یعنی جس دن سے اس نے کام کرنا شروع کیا ہے مثلا کوئی جوب اس نے پکڑی ہے اور پہلا دن سٹارٹ ہو گیا ہے اس کا کوئی دکان اس نے کرنی شروع کی ہے اور ابھی ظاہر ہے کہ پروفٹ ہوتے ہوتے ابھی کچھ دن لگیں گے مثلا اس کو بزنس کو سیٹل ہوتے ہوئے اور اس کے بعد پھر اس کے بعد ارننگ اور پروفٹ اور منافع آنا شروع ہوگا تو تاریخ خمس کونسی قرار پائے گی جس دن سے اس نے کمائی کرنی شروع کی ہے یعنی کام شروع کیا ہے یا جس دن سے اس کو وہ تنخواہ ہاتھ آئی ہے یا مثلا جو منافع کر کوئی ہاتھ آیا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ آغشستانی فرماتے ہیں جس دن سے اس نے کام شروع کیا ہے وہ تاریخ خمس بنے گی اس کی اور آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے اس کو تنخواہ ملی ہے یا اس کو منافع آنا شروع ہے وہ والے دن اس کی تاریخ خمس خرار پائے گی تو یہ ایک دماغ میں رہے مسئلہ کہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے تو جس دن سے کوئی شخص کام کرنا شروع کرتا ہے اچھا کسی جگہ جوب کر رہا ہے اور کام کرنا شروع کر دیا اب یہ تھی دن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اس تنخواہ کا حقدار ہوتا جا رہا ہے جو کہ ملے گی اگر اس کو تیس دنوں کے بعد لیکن کیا ہے حقدار ہونا شروع گیا تو لہٰذا وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں جس دن سے کام شروع کیا اس دن کا حساب سے آپ کو خمس نکالنا پڑے گا یعنی تاریخ خمس وہ بنے گی یعنی ایک مہینے بعد جب تنخواہ آت میں آئی وہ والی نہیں ہوگی بلکہ جس دن سے کام شروع کیا ہو اور آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں نہیں جس دن سے تنخواہ آت میں آئی وہ والی چیز دیکھی جائے گی وہاں سے اس کی کیلکولیشن شروع ہوگی پھر ایک سال گزر جائے گا وہ چیز باقی رہی تو خمس ہے ختم ہوگئی تو پھر خمس نہیں اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ ویسے تو آپ نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات بیان ہوئی تھی کہ دیکھئے والدین ہیں بیوی بچے ہیں جن کا نانو نفقہ کسی بھی شخص کے اوپر واجب ہوتا ہے والدین اور بیوی بچوں وغیرہ کا تو ظاہر ہے کہ ان کو سہم سادار تو نہیں دیا جا سکتا لیکن کچھ چیزیں ایسی والدین وقی ہوتی ہیں کہ وہ نانو نفقے میں نہیں آتی ان کے مثلا والدین کے قرضے بھی اس کے اندر شامل ہیں مثلا والد نے کہیں قرضہ لیا ہوا ہے نانو نفقے کی ہم ساری چیزیں ان کو دے رہے ہیں ان کے رہائش کھانا پینا یہ سب چیزیں لیکن کیا نانو نفقے میں یہ بھی شامل ہے کہ والد کے قرضے بھی اتارے جائیں اولاد کی اوپر یہ بھی واجب ہے کیا ابھی صرف واجبات کی بات ہو رہی ہے ویسے تو اولاد ظاہر ہے جتنا بھی والد ہیں ان کے خدمت کرے ان کے بوجھ اتارے یہ سب چیزیں اس کا سواب بڑھتا جائے گا لیکن واجب ہونے کے ادبار سے تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں واجبات میں سے نہیں ہیں تو جو نانو نفقے کے تحت واجب نہیں ہیں اس میں اگر والد سید ہیں اور باقی سب شرائط بھی ان کے اندر پائی جاتی ہیں جو کہ سہم سادات دینے کی شرائط ہیں وہ سب ان میں پائی جاتی ہیں کھل لم کھلہ گناہ کرنے والے نہیں ہیں بے نمازی نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ تو پھر سہم سادات سے اچھا ان کے پاس کوئی اور مال بھی نہیں جس سے وہ قرضہ اتار سکے مال موجود ہے تو پھر سہم سادات نہیں دے سکتے کوئی اور نہیں ہے اور ان کے اوپر قرضہ موجود ہے تو سہم سادات سے ان کی مدد کی جا سکتی تاکہ وہ اپنے قرضے اتار دیں تو یہ والا ایک مسئلہ اگرچہ دیکھا جائے اگر کسی عام طور پر نگاہ سے دیکھیں تو والدین تو واجب النفقہ میں آتے ہیں تو ان کو سہم سادات نہیں دیا جا سکتا ہے لیکن یہ مسئلہ ایک الگ ہے اس میں قرضے واجب نفقے کے اندر نہیں آتے والدین کی تو اگر وہ اس طرح سے مقروض ہو گئے ہیں یا پہلے سے قرضے چلے آ رہے ہیں تو اولاد اپنے سید والد یا والدہ کو سہم سادات دے سکتی ہے تاکہ وہ اپنا قرضہ اتار سکے یہ اس کے اندر ایک ہم پوائنٹ تھا پھر اس کے بعد تاریخ خمص مثلاً ہماری آنے والی کچھ دن بعد اور بینک ایک کاؤنٹ پر ہمارے پیسے آگئے تنخواہ والے پیسے آگئے کسی اور شخص نے ہمیں بھیج دیئے کسی رشتہ دار نے بھیج دیئے کوئی بیرن ملک مقیم ہے مثلاً والد یا بھائی انہوں نے ہمارے ایک کاؤنٹ کے اندر بھیجوا دیئے پیسے اور تاریخ خمص مثلاً ہماری دو تین دن بعد ہی ہے اب ان پیسوں کو اگرچہ سال پورا نہیں ہوا لیکن ان کا خمص بھی دینا پڑے گا ان کا خمص بھی دینا پڑے گا تو یہ ان افراد کے لیے ہے جن کی تاریخ خمص معین ہے حالبتہ وہ نہ کمانے والی خواتین یا کوئی بھی شخص جو کماتا نہ ہو مثلا بہت سے طالب علم ہیں گھرلو عورتیں ہیں ان کے لیے پھر تاریخ خمص مقرر کرنا واجب نہیں وہ تو جب ان کے پاس کوئی مال ہاتھ آئے اس سے وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں اور اس کے ایک سال بعد جتنا وہ بج جائے اس کا خمص دیں حالبتہ جو شخص کمائی کرتا ہے کماتا ہے ارننگ وغیرہ کر رہا ہے وہ اور تاریخ خمص اس کی مقرر ہو گئی ہے تو پھر اگر تاریخ خمص مقرر ہے اور دو دن پہلے بھی اس کے ایک آنٹ میں ایک دن پہلے بھی پیسے آ رہے ہیں اس کا بھی خمص اس کو دینا پڑے گا لیکن جس کی کوئی تاریخ خمص ہے ہی نہیں جیسے کہ مثلا وہ خواتین کے جو کہ نہ کوئی جاب کرتی ہیں مثلا شوہر پہ ڈیپینڈنٹ ہیں والد پہ ڈیپینڈنٹ ہیں یا ایسی اولاد ہیں جو بھی اپنے والدین کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں طالب علم ہیں بھی پڑھ رہے ہیں ابھی کسی جگہ سے کوئی ارننگ نہیں ہے ان کی اور تو ان کے لیے تاریخ خمص مقرر کرنا بھی واجب نہیں ان کے پاس اگر ایک آنٹ پہ پیسہ آتا ہے تو یہ ایک سال تک انتظار کر سکتے ہیں پھر جتنا بج گیا اس کے پر خمص دے دیں اور پورا دورانے سال ختم ہو گیا تو کوئی خمص نہیں تو تاریخ خمص جن کی مقرر ہوتی ان کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر بینک آنٹ میں بینک آنٹ ایک مثال کے طور پر اگر ویسے بھی پیسے آئے آپ کے پاس کیش آگئے کہیں سے گھر میں رکھے ہوئے ہیں آپ کے اور اگلے ایک یا دو دن روز کے بعد خمص کی تاریخ ہے تو اس کا خمص بھی دینا پڑے گا تو پھر تاریخ وگر انہوں نے مقرر کر لی اس کے باوجود بھی تو پھر بھی یہی والا مسئلہ آ جائے گا کہ دو روز ایک روز پہلے بھی جو پیسہ آئے اس کا بھی خمص دینا پڑے گا نہیں یہ تو ہم نے پہلے بیان کر چکے جب ہم نے یہ مسئلہ پچھلی کلاسوں میں بیان کیا تھا کہ کون سے افراد ایسے ہیں کہ جن کے لیے تاریخ خمص کی تاریخ مقرر کرنا ضروری ہوا ہے مسئلہ پہلے بھی آ چکا ہے یہ آپ کو پہلی شرط کس کے لیے کہ جس کی تاریخ خمص دو طرح کے افراد ہیں اس کے اندر یہ پہلے میں سے مسئلہ بیان ہو چکے شاید آپ لوگ بھول گئے ہیں کافی دن گزر گئے ہیں اس بات کو ان پر یوں دینا پڑتا ہے کہ آپ کی تاریخ خمص سالانہ معین ہے آپ کے پاس یعنی اس مال پھر آپ کو ان بیچ کی تاریخوں کے اندر دیکھنا بھی نہیں ہوتا کتنا مال آپ کے پاس آیا کتنا نہیں پھر آپ کو ان کا حساب نہیں کرنا ہوتا اگر کسی کے کوئی تاریخ خمص نہیں ہے جو کہ کماتا نہیں ہے اس کے اوپر تاریخ خمص مقرر کرنا واجب نہیں وہ بس جو مال اس کے پاس آئے اپنے پاس گائری میں نوٹ کرتا جائے اور پھر ایک سال بعد دیکھے کہ کتنا اس کے اوپر اس مال میں سے بچا ہے اس کا خمص دے دی لیکن جو ایک دفعہ تاریخ خمص مقرر کر لیتا ہے تو پھر اس میں سال نہیں دیکھا جاتا سال گزرنے کا نہیں دیکھا جاتا اس کا سال یہی ہے جو تاریخ خمص ہے پھر وہ یہ دیکھے گا میرے پاس آج کتنی چیزیں ایسی ہیں جو بغیر استعمال کے پڑی ہوئی ہیں بس ان کا خمص دے گا لیکن ابھی بیچ بیچ میں سوال اگر آپ کرتے رہے تو بھی آپ پھر ساتویں درس پر آپ کو ایک اور مرداشت کرنا پڑ جائے کہ تاکہ میں اچھ ختم کر دوں اس کو بس اچھا پھر اس کے بعد ہاں یہ بھی ایک مسئلہ اہم ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے جائے نماز توفے پہ دیں اس جائے نماز پر خمص واجب ہوگا ہے کہ بعض اوقات سارا سال استعمال نہیں ہوتی تو اکثر افراد اسی طرح کی چیزیں دیتے ہیں جیسے کہ مرہم سبت جعفر فرماتے تھے کہ عام طور پر جو افراد ہوتے ہیں بیچارے لوگ ان کو یہ تذبیع اور سجدگاہ اور جانماز سے کے علاوہ کوئی چیز دیتے ہی نہیں اور ان کو پاس دھیر جمع ہوتے جائے وہ کہتے ہیں بھائی کچھ اور بھی ہم لوگوں کے ضروریات ہوتی ہیں فقط یہ تو نہیں کہ یہ تذبیع سجدگاہیں جمع کرتے رہے یا علماء کے پاس بھی اس طرح کی چیزوں کے دھیر لگے ہوتے ہیں لیکن اب کتنی آدمی ظاہر ہے کہ ایک اس نے بنائی ہوئی ہے اس کی کوئی جانماز پر نمازیں پڑھا اب روزانہ نہیں نہیں جانمازیں کھول کے تو نہیں استعمال کرے گا اور زبرستی اگر کرے گا بلا ضرورت تو پھر اس سے بھی خمس معاف نہیں ہوتا وہ پچھلی دفعہ آپ نے سن لیا تو بہرحال جانماز پر خمس واجب ہو گیا تھا اس کو پتہ ہی نہیں چلا ڈیڑھ سال بعد اس نے نکالی جانماز یہ والی جانماز خراب ہو گئی تھی اس پہ نمازیں شروع کر دی بعد میں پتہ چلا گا رہے یہ تو میں اسی طرح سے نمازیں اس پہ پڑھتا رہا جبکہ خمس بھی واجب تھا تو بہرحال اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ جتنی نمازیں اب تک پڑھ لی گئی ہیں اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس جانماز پر خمس واجب ہے وہ سب نمازیں صحیح ہیں صحیح سمجھ لی جائیں گے البتہ جیسے ہی اب اب کیونکہ یہ مسئلہ پتہ چل گیا تو جب تک اس کا خمس نہیں نکالے گا اس جانماز کو پر نماز نہیں پڑھ سکتا سابقہ نمازیں صحیح ہیں آئندہ نمازیں اس وقت تک صحیح نہیں ہیں جب تک کہ اس کا خمس ادا نہ کر دے یا حاکم شرح سے اجازت لے لے وغیرہ وغیرہ تو بہرحال وہ ایک پھر ایک الگ مسئلہ ہو جاتا ہے توفے کا اگر حکم ہے تو پھر اپنی تقلیت کے مطابق دیکھا جائے آگستانی تو توفے پہ بھی قائل ہیں تو اس لحاظ سے ان کو خمس دینا پڑے گا لیکن وہ تو آپ خود ہی لگا لیں کہ کونسی چیز توفہ ہے کونسی چیز نہیں ہے توفہ ہاں ٹھیک ہے اضافی تو آپ دے سکتے ہیں اس سے کوئی فرم نہیں پڑتا اچھا پھر اس میں سابقہ نمازیں صحیح ہیں آئندہ کی نمازوں میں اس وقت تک احتیاط کرنی ہے کہ جب تک خمس نہ نکال دیا جائے جب تک اس پر تصرف بھی نہیں کر سکتے پڑھ نہیں سکتے اس کے اوپر نماز اچھا اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ بھی پچھلی دفعہ بات آئی تھی لیکن اس میں ایک زمنی بات اور بیان کرنی تھی اس وقت سے دوبارہ اس مسئلے کو لائیں کیا حج کے لیے سہم سادات دیا جا سکتا ہے تو پہلے تو آپ کو یہ چیز بتائی گئی تھی کہ سہم سادات کسی کو حج بغیرہ کے لیے یا عمرے کے لیے یا مثلا زیارات کروانے کے لیے نہیں دیا جا سکتا آپ کے دل میں مثلا ہمدردی آئی کہ فلا خاتون ہیں وہ ابھی تک نہیں گئی ہیں چلو ہم ان کو اس تو نکالی رہے ہیں ان کو سہم سادات دیتے تھے جس سے حج کر لیں عمرہ کر لیں زیارات پہ چلی جائیں نہیں اس سے کوئی شخص مستطی بھی نہیں ہوتا ہے ہاں البتہ ایک کنڈیشن ایسی ہو سکتی ہے جس میں یہ کام کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس شخص پر حج مستقر ہو چکا یہ کیا ہے مستقر ہونا یعنی حج واجب ہو چکا ہو لیکن اس نے حج اس کے باوجود بھی انجام نہیں دیا اور اب یہ ہو گیا کنگال اب نہیں ہے اس کے پاس پیسے رہے حج واجب ہو گیا تھا اس کے پر لیکن اس وقت اس نے غفلت سے کام لیا حج واجب ہو گیا تھا لیکن غفلت سے کام لیا نہیں گیا حج کے اوپر اب ایسے شخص کے اوپر حج مستقر ہو گیا مستقر کے معنی ہے اب ہر صورت میں تمہیں حج پر جانا پڑے گا بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ تمہیں آسانی سے قرضہ مل سکتا ہے تو قرضہ لو مشقت میں پڑ سکتے ہو کہیں سے بھی پیسے لاؤ اور حج پہ جاؤ کیونکہ حج تم پر واجب ہو گیا تھا اور تم اس کے باوجود نہیں گئے تو اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہے کہ اب اس کے پاس پیسے نہیں رہے اور اس سید کے پاس وہ تمام شرائط موجود ہیں جس سے اس کو سہم سادات دیا جا سکتا ہے تو حج مستقر ہونے کی صورت میں سہم سادات دیا جا سکتا ہے اس کو تاکہ اپنی حج کو انجام دے لیں یہ فقہ دیکھے لیکن اگر ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے اس کے پاس اپنا پیسہ موجود ہے اس سے جا سکتا ہے تو یہ الگ واجب ہو جائے گا یہ جائے اسی سے اور سہم سادات سے ویسے یعنی کوئی شخص اس پر حج واجب نہیں ہے اسے آپ پیسے دیں گے چلو بیچارہ یہ حج کر کے آ جائے نہیں یہ نہیں ہو سکتا حج ایک دفعہ واجب ہو جائے اب یہ مستقر ہو چکا ہو اس کے اوپر حج اور اب پھر یہ نا جا پا رہا ہو غربت وغیرہ کی وجہ سے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے تو اس کو سہم سادات دیا جا سکتا ہے واجب نہیں ہے دیا جا سکتا ہے جائز ہے آپ کے لئے پھر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے اس میں کہ یہ بھی دیکھیں کہاں کہاں تک یہ سارے مسائل جاتے ہیں پانی کی ٹنکی آپ نے ایسے مال سے خریدی جس پر خومس واجب تھا جیسے عام طرح بہت سارے افراد ہوتے ہیں مثلا وہ خومس نکالتے ہی نہیں پیسہ بینک میں رکھا ہوا ہے اسی سے انہوں نے پانی کی ٹنکی خرید لی اب اس کے اندر یا پانی کی ٹنکی اوپر تعمیر کروالی مثلا اسی پیسے سے تو اسی کے اندر وہ پانی سارا سٹور ہوتا ہے وہی آپ بزرگ غسل وغیرہ کے اندر استعمال کرتی ہیں تو اب اس کا کیا مسئلہ ہوگا تو اس کے اندر پہلے تو ایک مسئلہ اور بتا دیا جائے عام طور پر لوگ اس سے بھی پہلے ایک مسئلہ اور پوچھتے ہیں اور وہ ہے کنڈے والی بجلی اس کی موٹر استعمال کرنے کا مسئلہ کہ مثلا ہم نے غیر قانونی بجلی استعمال کر رہے ہیں کنڈہ لگا کر اسی سے ہماری موٹر چلتی ہے اسی سے ہم پانی سک کر رہے ہیں اور وہ مثلا ٹنکی کے اندر جارت اس سے بزرگ غسل کا کیا مسئلہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے بزرگ غسل میں تو کم سے کم کوئی مسئلہ نہیں البتہ وہ کنڈہ لگانا اور غیر قانونی بجلی کا استعمال کرنا وہ حرام ہے اور جتنا نقصان آپ نے اب تک اس کا پہنچایا ہو اس کے زامن بھی ہیں یعنی وہ اس کمپنی کو یا اس ادارے کو آپ کو پے کرنا پڑے گا کہ جتنا آپ نے اس کو نقصان پہنچایا ہے آیت اللہ سیستانی اور دیگر مراجع بھی اب خلاف قانون کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جتنا مالی نقصان پہنچایا اس کے زامن بھی ہیں اور پھر وہ آپ اس سے زمنی بے شمار مسئلے آ جاتے ہیں کہ آپ انہیں پیسے کیسے واپس کریں کیا کہہ کے سمجھائیں ان کو وغیرہ بہت ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں جو ابھی ظاہر ہے موضوع نہیں ہمارا تو کم سے کم بوزور غسل کی حد تک بات صحیح ہے یعنی وہ اگر کنڈے والی بجلی استعمال کر کے پانی کو موٹر کے ذریعے بھرا ہے تو اگرچہ بجلی کا استعمال وہ غصبی کا تھا وہ حرام تھا وہ ناجائز ہے اس کی کمپنسیشن بھی کرنے پڑے گی لیکن یہ کی کم سے کم وہ پانی صحیح ہے اس کا استعمال بھی صحیح اچھا اب اسی سے آپ نے بجلی سے قطع نظر پانی کی ٹنکی اس مال سے تعمیر کر رہا ہے جس کے اندر پانی سٹور ہو رہا ہے اور وہیں سے پانی آ رہا ہے اس میں بھی علامہ نے اجازت دی ہے کہ غضور غسل اس پانی سے صحیح البتہ اس ٹنکی کا یا کیونکہ وہ خمس واجب الادہ مال سے تھی تو اس کا خمس نکالنا واجب ہے وہ گناہ سر پہ رہے گا لیکن کم سے کم پانی والا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے غضور غسل اور نمازوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اچھا پانی کے اندر ایک اور چیز کا پانی بھی آ جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آج کل مندل وارٹر وغیرہ بوٹلز گھر کے اندر جمع کر کے رکھی جاتی ہیں آپ نے گھر میں پانی کی بہت ساری بوٹلیں جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں کئی ایک ساتھ لے آتے ہیں ظاہر ہے ایک ایک بوٹل تو لینے نہیں جائے گا بہت ساری بوٹل جمع ایک ساتھ لے آئے مثلا گاڑی میں رکھ کے مندل وارٹر کی تو کیونکہ اس کی یہ قابل فروخت بھی ہے تو اس مندل وارٹر پہ اگر تاریخ خمس آگئے اس کا بھی آپ کو خمس دینا پڑے گا کیونکہ یہ وجہ ہے کہ آپ پانی خرید کر لائے ہوئے ہاں اگر آپ نے کوئی پانی کی بوٹل کھول لیے سیل پیکٹ جو عام طور پر بوٹلیں ہوتی ہیں مختلف کمپنیوں کی آتی ہیں وہ تو بازار میں واپس بھی کی جا سکتی دکان والے کو پیسے آپ اس سے لے سکتے ہیں یا فروغ بھی کر سکتے ہیں اس پانی کو لیکن پانی کی ظاہر ہے اگر بوٹل کھل گئی ہے تو پھر وہ اس کی کوئی جو کھلی ہوئی بوٹلیں اس کا کوئی خمس نہیں دینا ہے لیکن اگر ایسا کچھ ہو گیا تو تاریخ خمس پر ان چیزوں کی طرف بھی آپ کے نگاہ ہونی چاہیے کہ جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں ان پر بھی خمس کا مسئلہ آ سکتا ہے اب اس کے بعد یہ بھی خیرشت پچھلی دفعہ بیان ہو گیا تھا بیوی اگر مالدار ہے اور سید شوہر اس کا فقیر شرعی ہو تو کیا وہ اس کو اور اس کی اولاد کو دے سکتی ہے تو جواب یہ ہے کہ اگر شوہر میں سہم سادات لینے کی ساری شرطیں پائی جاتی ہیں تو شوہر کیونکہ غریب ہے اور وہ اور بیوی مالدار ہے نانو نفقے وغیرہ کیسا کوئی مسئلہ نہیں لیکن شوہر کو اپنی بہت ساری چیزوں کے لیے بہت ضرورت ہے پیسوں کی یعنی بزنس وغیرہ کے لیے نہیں ویسی اپنی ذاتی ضروریات اپنے بچوں کی ضروریات فیسیں وغیرہ تو اس عورت پر واجب نہیں ہے کہ یہ اپنے پیسے استعمال کرے شوہر کرے تو بہت اچھی باتیں لیکن ابھی ہم کیونکہ قانونی باتیں کر رہے ہیں تو بیوی اگر اس کے پاس پیسہ ہے لیکن سید شوہر اس وقت فقیر شرعی ہے تو وہ اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے اپنے خونس میں سے سہم سادات دے سکتی اس طرح سے کہ وہ اس سہم سادات کو فقط اپنے لیے اور اپنی اس اولاد کے لیے استعمال کرے اس انداز سے دے سکتی تو یہ اس کے اندر ایک مسئلہ آتا ہے جبکہ شوہر کے لیے اس بات کی ممانیت تھی کیونکہ شوہر کے اوپر بیوی کا نانو نفقہ واجب تھا لیکن بیوی پر شوہر کا نانو نفقہ واجب نہیں تو اس میں واجب و نفقہ والی کیونکہ شرط نہیں ہے اور شوہر ایک ایسا ہی ہے جیسے کوئی غریب مومن اس کے سامنے موجود ہے سید اور وہ ضرورت مند ہے تو یہ اپنا سہم سادات اس کو دے سکتی اس طرح سے کہ وہ سہم سادات کو فقط اپنے ضروریات پر اور اپنے بچوں کے ضروریات پر خرچ کریں اچھا پھر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ دینی طالب علموں کو سہم سادات کے بھئی یہ تو دینی طالب علم ہے یہ تو بیچارہ کماتا بھی نہیں ہے اس میں بھی ایک بات یاد رہے کہ اگر دینی طالب علم یا تو کمانے پر قادر نہیں تب تو اس کو سہم سادات دے سکتے ہیں لیکن کمانے پر قادر ہے یہ یا یہ کہ اس کے اوپر علم دین حاصل کرنا واجب نہ ہو اگر اس پر علم دین حاصل کرنا واجب ہے اب یہ ہر شخص کی ایک الگ ذمہ داری کے اعتبار سے ہو جاتا ہے اگر اس پر علم دین حاصل کرنا واجب ہے تو پھر اس کو سہم سادات دے سکتے ہیں کیونکہ اب یہ واجب ہے تو یہ علم دین حاصل کرے گا نہ کہ جوبز وغیرہ تلاش کرتا پھر ہے لیکن اگر ایسی کوئی چیز نہ ہو یعنی علم دین حاصل کرنا اس پر واجب نہ ہو اور یہ کمانے پر قادر بھی ہو تو پھر اسے سہم سادات نہیں دے سکتے فقط اس وجہ سے کہ یہ دینی طالب علم ہے تو بیچارہ پڑھ رہا ہے نہیں اس کو سہم سادات نہیں دیا جا سکتا یعنی سیدی کی بات ہو رہی ہے ظاہر ہے جب ہی سہم سادات کی بات آ رہی ہے تو اگر ایسا نہیں ہے علم دین حاصل کرنا اس پر یا تو واجب نہ ہو اگر واجب نہیں ہے تو پھر اس کو نہیں دیا جا سکتا یہ کمانے پر قادر ہے تب بھی اس کو نہیں دیا جا سکتا مثلا یہ اپنے ٹیوشنس سے بھی گزارہ کر سکتا ہے کمانے پر اس لحاظ سے قادر ہیں سکائپ پر ٹیوشنس پڑھا سکتا ہے گھر میں جا کر اپنا گزارہ اوقات اس سے کر سکتا ہے تو پھر واجب ہے کہ وہ اس کو نہ دیا جائے بلکہ وہ گزار اوقات اس سے کر سکتا ہے اور نہیں کر رہا ہے تو اس کو نہیں دیا جا سکتا اچھا پھر ایک مسئلہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کیا خمس نکالنے میں اگر تاخیر کی جاتی ہے کیا یہ غصب شمار ہوتا ہے غصبی چیز مثلا آپی کی چیز تھی آپ کا پیسہ آپی کا پیسہ تھا لیکن تاریخ خمس پر آپ نے خمس نہیں نکالا تو جی ہاں یہ غصبی پیسہ ہے بالکل غصب والے احکام اس کے اوپر آئیں گے جیسے کسی اور کا مال گوئے آپ چورا کر لے آئے ہیں ایک لحاظ اور اس میں جتنی تاخیر کی جائے گی اتنا ہی غصب کا گناہ دیکھیں غصب کا گناہ فقط ایک دفعہ کا گناہ نہیں ہوتا ایک گناہ مستمرہ بھی کہلاتا ہے یعنی مسلسل اس کا گناہ ملتا رہتا ہے اس میں غصبی چیز بھی ہے یعنی جب تک آپ کے پاس دوسرے کا مال موجود ہے اس میں ہر ہر منٹ ہر ہر سیکنڈ گناہ لکھا جاتا رہے گا فوراں جب ہی ہے کہ اس کو واپس پہنچاؤ اس کے حق دار تک اس کا حق دو لوگ اکلیاس سے حق زہرہ و حق سعادات وغیرہ وہ دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں اب روزانہ کی بنیان جب جتنا عرصہ ان کا نکلتا جائے گا اتنا ہی گناہ ان کا لکھا جاتا رہے گا مثلا نماز آپ کے قضاء ہو گئی تو قضاء ہونے کے بعد ٹھیک ہے ادا کرنا کے پاس آپ کے پاس وقت وسیع ہوتا ہے آپ کبھی بھی سال دو سال بعد بھی ادا کر سکتی ہیں لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہر ہر سیکنڈ آپ کو نماز قضاء کرنے کا گناہ ملے گا روز رمضان کے آپ نے نہیں رکھے اس وقت اس وقت کی حد تک گناہ تھا اس کے بعد گناہ نہیں لکھا گیا لیکن یہ والے جو گناہ ہیں غصب کے اس میں مسلسل اس کا گناہ لکھا جاتا رہتا ہے اور اس پر غصبی کے حکام آ جاتے ہیں جب بھی آپ نے پیچھلی دفعہ بھی سنا تھا کہ جو غاصب ہے زمین کے اوپر خمص واجب تھا تو جو غصب ایک لحاظ سے وہ اس کی اپنی نماز باطل ہے ٹھیک ہے دوسرے لوگ گھر والے وغیرہ اس کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں جو مسئلہ بیان ہوگا تھا غسستانی کا بھی یا آیت اللہ خامنائی والے حاکم شرح سے اجازت لے لیں ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے لیکن اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا یعنی اس شخص کو یہ غاصب شمار ہوگا یا تو وہ قسطے وستے اپنے بندوائے یا حاکم شرح سے اجازت لے تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن ویسے یہ غاصب شمار ہوگا اور اس کی اپنی نماز باطل ہوگی اس کے اوپر تو بہرحال یہ ایک ہے کہ یہ غصب کے اس کے اوپر احکامات آتے ہیں پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پچھلی بار بھی یہ بات بیان ہوئی تھی کہ امام خمینی اور آیت اللہ خامنہی بھی یہی بات فرماتے تھے کہ سہم امام ہو یا سہم سعداد ہو یہ دونوں مجتہدی اس کو نمائندہی کو پہنچانے ہیں خود سے کوئی چیز تقسیم نہیں کر سکتے جبکہ آقشستانی فرماتے تھے کہ اگر سہم سعداد کی شرائط سے آپ واقف ہیں اور اس میں وہ پائی جاتی ہیں تو سہم سعداد آپ خود سے دے سکتی ہیں سہم امام البتہ مجتہد تک پہنچانا پڑے گا لیکن رہبر معظم اور امام خمینی وغیرہ کا جو نظریہ تھا وہ یہی تھا کہ سہم سعداد بھی مجتہد کے وکیل تک پہنچاؤ اچھا آیت اللہ خمینی کا تو مجھے یاد یہی آرہا ہے کہ ان کی احتیاطیں واجب تھی لیکن شاید رہبر معظم کی احتیاطیں واجب بھی نہیں ہیں اور وہ فتوہ ہی ہے ان کا لیکن یہ واضح طور پر میرے سوال دماغ میں نہیں ہے لیکن بہرحال احتیاطیں واجب ہو یا فتوہ ہو بہرحال وہ کہتے یہی ہیں کہ دونوں صورتوں میں جو بھی مسئلہ ہو یعنی یہ پہنچانا حاکم شرعہ یا اس کے نمائندے تک ہی ہاں البتہ اگر آپ کے خاندان میں یا کسی جگہ آپ دینا چاہتی ہیں تو آپ ان سے اجازت لے کے سہم سعداد دے سکتی ہیں خود سے نہیں دے سکتی ہیں لیکن ان کا کوئی مقلد اس کو پتا ہی نہیں تھا اور اس نے کہیں سے سنا ہوا تھا کہ مثلا سہم سعداد تو خود بھی دے سکتے ہیں کسی کو اور وہ اس طرح سے تقسیم کرتا رہا تو اگر وہ اس انداز سے تقسیم کرتا رہا ہے تو اسے حاکم شرعہ کے پاس جا کر اس کو قائل کرنا پڑے گا اور اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تو اس کا سہم سعداد ایک لحاظ سے وہ ادا ہو جائے گا اور اس نے اجازت نہیں دی اگر تو اس کو دوبارہ نکالنا پڑے گا عام طور پر بس اجازت مل جاتی ہے کہ مجھ سے غلط فہمی میں میں ایسا کرتا رہا ہوں تو بہرحال اس کے پاس جانا ضرور پڑے گا اس سے اجازت لینی پڑے گی اور وہ دیئے گئے سہم سعداد کو ٹھیک کروانا پڑے گا خود سے کوئی چیز تم نے کیسے تقسیم کر دی جبکہ تم اس کا اختیار نہیں تھا تو یہ ایک لحاظ سے اہم مسئلہ ہے تقلیت کے ادبار سے جہاں گئیں غلطی دیکھیں اس کو آپ کریکشن کریں اسی طرح سے ایک مسئلہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ آج کل زیارات پہ جاتے ہیں وہاں سے کربلا سے کفن خرید کر لے آتے ہیں ظاہر ہے ایک سہولت آپ کے پاس اس وقت یہ رہے گی کہ جب خمس آپ کا معاف ہو سکتا ہے کہ جب اس کو استعمال کر لیے جائے اس سے پہلے حقیقی طور پر یعنی کہ انتقال کر جائیں اور وہ پہنا دیا جائے تو خمس ظاہر ہے کہ پھر نہیں ہوگا جیسے کہ عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھیں ایران نے بہرحال یہ چیز کی وہی ہے اب تو خیر سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہے کہ شام اور عراق کے اندر جو مجاہدین وغیرہ یہ دیگر ممالک کے افراد ہیں اگر وہ جہاد کرتے ہوئے وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں تو ان کی پوری فیملی کو ایران نیشنیلیٹی دیتا ہے تو بہت سے افراد اس طرح سے بھی کہتے سنائی دیئے گئے کہ بہرحال وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایران نیشنیلیٹی نہیں دیتا جی دیتا ہے وہ لیکن اس طریقے سے کہ انسان جائے وہاں شہید ہو جائے تو اس کے گھر والوں کو وہاں پر نیشنیلیٹی وغیرہ مل جائے گی تو اسی طرح سے اس میں اگر کوئی کیا پہلے سے موہیا کیے گئے کفن کا بھی خمس دینا ضروری ہے تو جواب ہے کہ اگر اس پر اوپر سال گزر گیا ہے یا تاریخ خمس آپ کی آگئی ہے اور ظاہرہ کو استعمال نہیں وہاں آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو اس پر خمس دینا واجب ہے لوگ عام طور پر اس طرح سے کتنے ہی مومنین ہیں جو کہ جن پر ان کو پتا نہیں ہوتا اس طرح متوجہ نہیں ہیں اور وہی کفن ان کو پہنا دیا جاتا ہے جبکہ ان پر خمس واجب الادہ ہوتا ہے تو بہرحال پروردگار ویسے غفور و رحیم ہیں وہ کچھ نہ کچھ ان لوگوں کے لیے جو نادانی میں جنہوں نے اس طرح کے کفن پہنا دی ہیں ان کے لیے رحمت کا اپنی برتاؤ کرے گا انشاءاللہ لیکن بہرحال یہ کہ اپنے طور پر یہ چیز واجبات کے اندر سے ہے اور یہ ایک نقصان پہنچا سکتی ہے اس کو کہ اتنی لاپروائی اس نے کیوں کی وہی چیز پہنا دی گئی اس کو جس پہ اس نے حق کسی کا غصب کیا ہوا تھا تو باعث عذاب بھی اس کے لیے ہو سکتا ہے اگر اس نے بہت زیادہ لاپروائی کا مظاہرہ کیا ہو اس سلسلے میں تو بہرحال یہ اس انداز سے اس کا بھی خیال رکھنا ہے ہاں البتہ یہ کہ اگر خومس واجبول ادا مال سے کفن خریدا گیا ہے مال مخمص سے تو پھر اس کا خومس ادا نہیں کرنا ظاہر ہے وہ تو پاک مال سے خریدا تھا سر اگر نہیں دیا ہے خومس اور چاہتی چار سالے نے گلت چکے ہیں تو ابھی کی اس کی ویلیو تو جی جی ابھی کی ویلیو کے مطابق ہوگا یعنی اگر اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے جو بھی مارکیٹ ویلیو ہے اس کی اس کے مطابق دینا پڑے گا اچھا پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا اس بات کی تحقیق کرنا ضروری ہے کہ فلان شخص نے خومس نکالا ہے یا نہیں نکالا ہے تو اگر معلوم نہ ہو پہلی بات تو یہ کہ دیکھی اس میں تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں حتی کہ آپ پوچھ بھی سکتی ہیں یعنی آپ کو ظاہر آپ کی بلکل سہیلی ہے ایک کلوز فرینڈ ہے رشتدار ہے آپ صرف ایک سیکنڈ آپ کو پوچھنے میں لگے گا تب بھی اس بات کی تحقیق کرنا واجب نہیں کیسے کسی جگہ سے آپ گزر رہی ہیں اور پانی کی چھیٹ پڑ گئی تو آپ صرف ایک سیکنڈ کو مڑ کر دیکھ سکتی ہیں تو اتمنان ہو جائے گا کہ گھٹر کا پانی تھا یا کونسا پانی تھا واجب نہیں ہے آپ پر کہ آپ تحقیق کریں آپ سوچیں کہ ایسی کوئی بارش کا پانی ہے گھر سے جو پانی گاڑیاں وڑیاں دھوتے وقت نکلتا ہے وہ والا پانی ہوگا اور آپ سیدھ ہی چلتی بھی چلی جائیں کوئی جانور چھو گیا آپ کو گیلی حالت میں بارش میں تھا کوئی جانور چلتا ہوا گیا جسم سے چھو گیا جیسے کہ مولانا صاحب کہتے تھے کہ آپ بالکل اس کی طرح مڑ کے نہ دیکھیں اور کہیں کہ انشاءاللہ بلی ہوگی حالانکہ دماغ میں کہ کتہ ہو بھی ہو سکتا ہے وہ مسئلہ تو بہرحال مقصد کہنے کے کس میں غیر ضروری تحقی کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو خدا نے پروردگار نے واجب نہیں کیا تو کیوں اپنے آپ کو زحمت میں ڈالتے ہیں کہ سہولت ہے تو فائدہ اٹھائیں اس سے تو نجاست و طہارت کے اندر بھی یہی والا مسئلہ ہے اور خمس کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے ایک سیکنڈ بھی لگ سکتا ہے صرف تحقیق میں اور آپ کی تحقیق مکمل ہو جائے گی تب بھی آپ پر واجب نہیں تو اس بات کی کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں کہ کونشس فرمس نکالتا ہے یا نہیں نکالتا ہے اس سے آپ لوگوں کے اپنے بھی بہت سارے مسئلہ حل ہو جائیں گے ورنہ ایک مشکلات میں پڑ سکتی اچھا ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے اور عام طور پر جو مدارس مساجد امام بارگاہیں ادارے وغیرہ چلاتے ہیں ان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے مثلا مسئول مدرسہ ہے کوئی مسئول مسجد ہے کوئی چیف ٹرسٹی ہے ماں کا امام بارگاہ کا کوئی محصول ہے وہی شخص ایک مین آدمی ہے جس کو لوگ عطیات بھی دے کر جاتے ہیں تو کیا ٹھیک ہے اپنے مال سے تو ظاہر ہے نہیں نکالے گا کوئی اس کا اپنا مال نہیں بہت سے لوگ تو خیر شیر مادر کی طرح سے ان پیسوں کو بھی عظم کر جاتے ہیں بعض وقت مساجد وغیرہ کے اور اس سوچتے ہیں کہ ہمارا ہی مال ہے ہی ایسا نہیں ہونا چاہیے تو تو کیا ان کے اوپر یہ واجب ہے کہ اسی جمع شدہ مال میں سے خمص نکال دیں اس کا جس طریقے سے نابالخ کے مسئلے میں ہوتا ہے کہ ولی کے اوپر واجب تو نہیں ہے کہ اپنے مال سے نکالیں لیکن نابالخ کے مال سے نکالنا پڑتا ہے تو کیا یہ جو مسجد کا مصول ہے مدرسے کا امام بارگاہ کا کسی بھی ادارے کا اس کے پاس لوگ عطیات وغیرہ دے کر جا رہے ہیں تو کیسے کے لئے واجب ہے کہ اسی مال میں سے خمص نکالیں تو جواب ہے کہ جی نہیں نہ اپنے مال سے خمص نکالنا واجب ہے اس کے لئے نہ مسجد کے یا اس ادارے کے مال سے خمص نکالنا واجب اس پہ خمص واجب ہی نہیں اچھا اب یہی والا مسئلہ آگے چل کر ایک اور روخ اختیار کرتا ہے کہ یہ نہ افراد کے پاس لوگ لا رہے ہیں عطیات اور وہ مثلا جانتا بھی ہے ان کو تو کیا کسی ایسے شخص سے وہ عطیات وصول کر سکتا ہے جو خمص نہیں نکالتا دیکھیں اگر معلوم نہیں ہے اس کو کہ خمص جو یہ لا کر آپ کو یہ جو عطیہ دے رہا ہے اس کے اوپر خمص واجب بھی تھا اس رقم پر یا نہیں یہ تو دیکھیں بہت ہی مشکل ہے کہ کسی کو نہ اتنا زیادہ کسی کے مال کے مطالق معلومات ہو نائنٹی نائن پرسنٹ بھی ہے کہ اس نے خمص نہیں نکالا اس مال پر اس پہ واجب ہو چکا تھا جبکہ ون پرسنٹ ہے کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی اور مال لے آیا ہو میرے پاس اب ہر ایک کا تو پتہ نہیں ہوتا تب بھی یہی سمجھا جائے گا کہ یعنی اس میں تحقیق واجب نہیں اور اس سے عطیات وصول کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کو کچھ پتہ نہیں وہ تحقیق کر بھی سکتے ہو پوچھ بھی سکتے ہو تب بھی پوچھنا ضروری نہیں ہاں البتہ یقین ہے سو فیصد کے اسی رقم کے اوپر خمص واجب تھا اور اس نے نہیں نکالا اور یہ عطیہ کے طور پر لا کر اس میں سے دے رہا ہے تو آگا اس حیثانی کے نزدیک تب بھی اس سے وہ عطیہ وصول کر سکتے ہیں البتہ رہبر معظم اور آیت اللہ امام خمینی وغیرہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں یا تو حاکم شرع وغیرہ کی اجازت ہو ورنہ اس سے وہ عطیہ بغیر خمص نکلا ہوا وہ وصول بھی نہیں کیا جا سکتا یعنی اس کو مسجد پر نہیں لگا سکتے یعنی اس کا خمص کیونکہ اس نے نہیں نکالا یا تو حاکم شرع وغیرہ سے اجازت لے لیں تو اور ظاہرے کے جو یہ سب کام کرتے ہیں انہیں حاکم شرع سے یا ان کے نمائندے سے رابطے میں بھی رہنا چاہیے تاکہ یہ والے مسئلے ان کے حلو دو جائیں اچھا اسی طرح سے مثلا کسی رشتدار سے آپ نے اگر کوئی چیز خریدی اور معلوم ہے کہ اس نے اس پر خمص نہیں نکالا مثلا بہت سے لوگ آپس میں ہمارا پلوٹ ہے تم خرید لو فلاں ہم نے بہریہ ٹاؤن میں مثلا یہ تو خیر میں نے بلا وجہ نام لے لیے لیکن ہم نے مثلا وہاں پہ وہ فلاں چیز بک کر آئی ہوئی ہے وہ کسی اور کو دے دی اس نے اس سے خرید لی آپس میں رشتداروں میں بھی چلتا رہتا اور معلوم ہے کہ اس نے خمص نہیں نکالا ہوا ہے تو اس صورت میں بہرحال آیت اللہ سیستانی اگر اگر کچھ پتا نہیں ہو تو سبی لوگ خرید سکتے ہیں کہ اس نے خمص واجب بھی تھا یا نہیں تھا لیکن اگر پتا ہے تو آیت اللہ سیستانی کے نزدیک تو خرید سکتے ہیں پھر بھی اور آیت اللہ اور رہبر معظم یہ فرماتے ہیں کہ جتنی مقدار پر اس پر خمص واجب ہے وہ بے فضولی کہلائے گی بے فضولی اب یہ اس کو سمجھانا اور مشکل ہے بہرحال اس میں بھی یہی ہوگا کہ حاکم شرح سے اس کی آپ جا کر پرمیشن لے لیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یعنی جتنی ایک تو ظاہر ہے کہ پورے پورا مال تو حرام نہیں ہے اس میں سے صرف بیس فیصد جس پر خمص واجب تھا صرف وہ والی رقم پر آپ کا اختیار نہیں ہے باقی تو اٹی پرشنٹ رقم کے اوپر ہے اختیار وہ تو آپ اس سے خرید سکتے ہیں لیکن وہ تو اتنا پورشن جو اس پر خمص واجب الادہ ہے وہ بے فضولی کہلاتا ہے لیکن اس کے سمجھانے کا وقت نہیں ہے اس وقت بس اس میں یہی ہے کہ اگر آپ ایسا کوئی چیز خرید رہے ہوں اور اس نے خمص نہیں نکالا تو اس سے حاکم شرح سے جا کر اجازت لے لیں اچھا پھر اس کے بعد یہی مسئلہ دکاندار کے ساتھ بھی آتا ہے دکاندار کسی خریدار سے پیسے لے جبکہ معلوم ہے کہ خریدار نے اس پیسے پر خمص نہیں نکالا ہوا تو اس کے اندر بھی دیکھی وہی بات ہے اگر کچھ پتا نہیں کہ اس نے واقعی اس پر خمص واجب بھی تھا یا نہیں تھا تو دکاندار ویسے اس سے پیسے لے سکتا ہے لیکن بالفرص سو فیصد دکاندار کو یقین ہو کہ خریدار نے خمص نہیں نکالا ہوا اس پیسے پر اور یہ مجھے علاقہ دے رہا ہے تو آیتاللہ اسیستانی کے نزدیک پھر بھی وہ پیسے لے سکتا ہے اس خریدار سے اور جو وہبر معظم کی تقلید میں ہیں تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر دکاندار کو کچھ بھی علم نہیں ہے تو دکاندار پر کچھ بھی واجب نہیں ہے نتحقش کرنا واجب ہے لیکن اگر معلوم چل جائے کہ خمص پر واجب تھا اسی رقم پر اور اس نے نہیں دیا تو حاکم اشارت سے اجازت لینا ہوگی اچھا ابھی جو مسئلہ بیان ہوا کہ خمص واجب بلدہ ہونے کے بعد خمص ایک دفعہ واجب ہو جائے تو وہ جس کے اوپر خمص واجب ہوا ہے اس چیز کا استعمال ابھی آپ نے سنا کہ اس پر صرف گناہ ہی نہیں ہے بلکہ تصرف بھی حرام ہے ایک ہوتا ہے صرف گناہ ہونا نہیں تصرف بھی حرام ہے مثلا وہ کپڑے وہ کپڑے بھی آپ نہیں بہن سکتی اگر ان کے پر خمص واجب بلدہ ہے اس مال کو استعمال بھی نہیں کر سکتے مثلا میں ضرورت ہے سوٹ مہمان آگئے ہیں جا کے بازار سے چیز خرید کر لانی ہے کھانے پینے کی چیزیں اس سے خرید نہیں ہیں نہیں یہ بھی نہیں خرید سکتے اس پر صرف گناہ نہیں ہے صرف بلکہ تصرف بھی حرام ہے یعنی استعمال بھی نہیں کر سکتے ان کو تو اب یا تو اس کا خمص نکالیں یا پھر حاکم شرع سے اجازت لیں یہ دونوں صورتے نہیں ہیں اگر تو گناہ کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر قبضہ اور تصرف رکھنا یا اس کا استعمال کرنا وہ بھی حرام رہے گا اچھا پھر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ کیا ایک ہی گھر میں رہنے والے ایک ہی تاریخ خمص مقرر کر سکتے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شخص اپنی الگ الگ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہر شخص اپنی الگ تاریخ خمص مقرر کرے یہ ہر وقت اتنا زیادہ یعنی جس میں واقعی آپس میں اتحاد ہونا چاہیے اس کے اندر اتحاد کریں لیکن یہ اتحاد کا کوئی موقع نہیں لوگ کہتے ہیں کہ جناب عید میں اتحاد ہونا چاہیے سال کے پورے تین سو چون سٹھ دن اور بھی ہیں آپ کے پاس اس میں آپ اتحاد کریں عید کی صرف سمعیاں ایک ساتھ بیٹھ کے کہیں گے اس میں اتحاد کرنے کا کوئی وہ نہیں ہر شخص اپنے اپنے مرجے کے مطابق اس چاند کے مسئلے کا پابند ہے عید میں صرف یہ ہی تو ہوتا ہے کچھ لوگ اگر واجب ہے روزہ رکھے ہوں گے کچھ لوگ اس دن روزہ نہیں رکھے ہوں گے دن تو ویسے ہی گزر ہی جائے گا اس کے اندر ہاں ہم نے بالکل ایک سوشل ٹائپ کی جبکہ عید جو ہے ایک عبادی اس کے اندر پہلو ہے اس کے اندر کچھ شرع احکام ہے تو ہر شخص اپنے مرجے کے مطابق چاند کے مسئلے کے تحت عید منائے گا ہو سکتا ہے کہ ایک مرجے کے مطابق چاند نہیں ہوا تو اس کے مقلدین روزہ رکھیں گے دوسرے مرجے جو مقلد اسی گھر کے اندر رہتے ہیں ہو سکتا ہے شوہر اور بیوی میں اس طرح کا اختلاف ہو جائے الگ الگ مراجع کی تقلید میں تو ایک روزہ رکھے گا اور ایک اس دن روزہ نہیں رکھے گا تو اسی طرح خمص میں بھی تو ہر شخص اپنے اپنے مطابق جو ہے وہ کرے گا اس طرح سے تو بہرحال اب اس کی تو اور حال بتا یہ ایک طریقے سے اگر چاہیں تو ایک دن میں سمیٹ سکتے ہیں یعنی ایک ہی دن تاریخ تاریخ خمص مقرر کر سکتے ہیں کہ جو بھی تاریخ خمص مقرر کرنی ہے سارے گھر والے اس دن اپنے تمام غیر استعمال شدہ چیزیں اور اموال پیسے ان سب کا حساب کر کے خمص نکالنے تو اگلے دن ان کی خمص کی تاریخ بن جائے گی تو سب کی ایک ہی تاریخ بن سکتی ہے اس طرح سے لیکن ہو سکتا ہے اس طرح سے تاریخ مقرر کرنے جائے تو کسی چیز پر ابھی چھے مہینے ہی گزرے ہوں اور اس کا بھی آپ کو خمص دینا پڑ جائے تو ایک دفعہ تھوڑا سا زیادہ خمص نکل جائے گا لیکن تاریخ سب کی ایک بن جائے گی لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے ہر شخص کو حج میں بھی دیکھئے یہ ہوتا ہے حج میں کتنے افراد جو ہے وہ عرفات کے میدان میں کچھ لوگ نماز پوری پڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ نماز قصر پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے دنوں کے عدبار سے جو کلکولیشن ہوتی ہے کوئی قافلہ بعد میں مکہ آیا کسی کو دس دن مکمل ہوئے کسی کو نہیں ہوئے اور وہاں پہ تین تین چار چار مراجعے کے مقلدین ایک ہی قافلے کے اندر ہوتے ہیں اور سب اپنے اپنے مرجعے دقلیت کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایک دوسرے سے نہ لڑائی ہوتا ہے نہ جھگڑا ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے یہاں مراجعے میں عزا کے اندر بھی ہم لوگ آپس کے اندر دستو گریبا ہو جاتے ہیں جبکہ اس میں مراجعے کے اختلافات ہیں اپنے اپنے مرجعے کے مطابق عمل کریں اسی طریقے خمس کے مسئلے کے اندر بھی ہیں اسی طرح سے عید کے مسائل کے اندر بھی ہیں ہر شخص اگر اپنی ذمہ داری کے مطابق عمل کرے تو کبھی جھگڑا نہیں ہوگا تو بہرحال یہ ایک گھر میں تاریخ خمس مقرر کرنا ایک ضروری نہیں ہے لیکن اگر چاہیں تو اس کو ایسا کیا بھی جا سکتا اچھا پھر اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے یہ لوگ اکثر یہ بات پوچھتے ہیں کہ کیا داری شیف کرنے والے افراد کو خمس دے سکتے ہیں باقی وہ نمازی بھی ہیں دیگر شرائط بھی ہیں پائی جاتی ہیں ان کے اندر تو کیا خمس ان کو دیا جا سکتا ہے تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص داری موننے پر معذور ہو بہت سے افراد اچھا کچھ تو دیکھئے افراد اس طرح کے ہوتے ہیں جو نہ بہانہ سازی کرتے ہیں مثلا ہمارے خارش ہو جاتی ہے ہمارے فرنا چیز ہو جاتی ہے یا داڑی رکھنے سے ہمارے دانے نکل آتے ہیں اس پر پسینہ آتا ہے تو یہ ہوتا ہے بہت سے خواتین پردے کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ اگر ہم موزے پہنتے ہیں تو ہمیں مثلا سر میں درد ہو جاتا ہے کوئی کہتے ہیں موزے پہننے سے میں خارش ہونے لگتی ہے پاؤں میں وغیرہ اس طرح سے اب اگر یہ صرف بہانے کی حد تک ہو تو ظاہر ہے کہ ناجائز بات ہے حرام ہے لیکن اگر بالفرض واقعی کوئی طبی ایسی مجبوری ہے تو پھر عورتوں والے مسئلے میں تو خیر پھر وہ اپنی چادر ایسی لمبی اوڑے کہ اس کے پاؤں نام حرم کو نظر نہ آئیں موزے نہیں پہنے لیکن داڑی والے مسئلے کے اندر تو وہ بیچارہ کیا کرے گا نقلی داڑی تو نہیں لگا سکتا یا کوئی اور اس طرح کی کوئی بات تو وہ کیا کرے گا تو بہرحال اگر وہ معذور ہے یعنی وہ داڑی رکھنا چاہتا ہے لیکن کوئی طبی وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ایسی ہے جس کی بنابار یا تقیئے کی وجہ سے یا کوئی اور مسائلیں اس کے ساتھ وہ نہیں رکھ پا رہا ہے داڑی تو اس کو سہم سادات سے مدد کی جا سکتی اگر اس کو دیگر شرائط پائی جاتی لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور وہ سرکشی کی بنابار یعنی اس کو بتایا بھی جائے سمجھایا بھی جائے لیکن تب بھی ماننے کو تیار نہیں ہے اور احتیاط واجب بھی بنابار مردوں کے لئے داڑی موننا حرام ہے حالت اختیار میں جبکہ کوئی مجبوری نہ ہو تو ایسے شخص کو پھر سہم سادات نہیں دے سکتے یہ سرکش ہے اکثر علماء سمجھاتے بھی ہیں کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے چیز کو ٹھیک کر لو یعنی تمہارا ایک حق جو تم لے سکتے ہو اسلام نے وہ حق سلب کر لیا ہے تمہارا تم نے خود اپنے پاؤں پہ کوئی لڑی ماری ہے کہ تم ایک واجب اس طرح کی جو چیز تھی تمہارے پر اگرچہ وہ احتیاط کی بنا پر واجب ہے لیکن بہرحال اس کی مخالفت جائز نہیں تو ایسے اشخاص کو خمج دینے کا مسئلہ بھی بیان ہوا اچھا اب ایک یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ خود سے اقدام کرتے ہیں غریب مومن دینی طالب علماء اسے کتابوں کی ضرورت ہے اس نے کچھ ویسی امداد کے طور پر کہا تو لوگوں نے سہم سادات سے اس کو مثلا یا خمج کے پیسوں سے اس کی کتابیں خرید کے دے دیں تو ایسا نہیں کر سکتے نہ سہم امام مرجے کی جازت کے بغیر صرف کیا جا سکتا ہے اور نہ اس طرح سے خود سے کتابیں خرید کر سہم سادات سے آپ کتابیں خرید کے بھی نہیں دے سکتے ہاں اگر اس میں سب شرطیں ورطیں پائی جائیں جو اس سے پہلے بھی بیان ہوئی تھی طالب علماء کے بیچارہ واجب بھی اس کے اوپر کمائی کرنے پر قادر بھی نہیں ہے تو اس کو پیسے ہی دے جائیں گے کتاب خرید کے نہیں دی جا سکتی پھر بھی پھر وہ اس پیسے سے جو بھی کرے کتاب خرید نہیں ہوئی تو کتاب خرید دے کسی اور ضرورت میں بہت سے لوگ بلکل مایکروسکوپ لگا کے دیکھتے ہیں پیسے دینے کے بعد کہ یہ مثلا دوہ کے لیے لیے ہیں اس نے اگر سید نے پیسے تو اس نے دوہ ہی خریدی ہے یا نہیں وہ کہتے ہیں دوہ خرید کے پہنچ جائیں گے ورنہ کسی اور مقصد میں استعمال کر لے گا بھائی آپ کا مال ہی نہیں تھا وہ سید کا حق تھا وہ چاہے دوہ میں استعمال کر رہے ہیں اس کی نگاہ میں کوئی اور ضرورت پیش آ جائے وہاں پہ استعمال کر لے اس کی مرضی آپ شرط نہیں لگا سکتے تو ایک مسئلہ اس میں یہ ہے پھر ایک ہوتا ہے کہ عام طور پر وہ خواتین کیونکہ بوڑی خواتین بوڑی خواتین کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو کوئی بھی عورت اس کو اپنے اوپر نہیں لے گی تو بہرحال خواتین وہ عورتیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے آغازستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کے طور پر وہ عورتیں کہ جن کے لیے زیورات کا بطور زینت استعمال کرنے کا زمانہ گزر جائے یعنی اب یہ اس زیور کو کبھی بھی ساری زندگی وہ زمانہ گزر گیا کہ وہ زیور کو وہ سونے کے سیٹ اور وہ ساری چیزیں کبھی استعمال کریں گے احتیاط واجب کی بنا پر اس کا خمص بھی دینا ضروری چاہے اس سے پہلے اس کو جوانی کے زمانے میں استعمال کرتی رہی ہوں وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر عورتوں کے اگر انہیں بطور زینت استعمال کرنے کا زمانہ گزر جائے اور اب یہ کبھی استعمال نہیں کریں گی یعنی اس بات کا پورا اتمنان ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس میں ان کو خمص دینا پڑے گا اب اس کے بعد اپنے کوئی اس میں کیونکہ احتیاط واجب ہے تو میں نے زیادہ اس میں تحقیق نہیں کی آپ خود اپنے طور پر اگر کوئی دوسرا مرجع ایسا جھونڈ کے نکالنے جو اس میں اجازت دیتا ہو تو اس کی طرف رجوع کر کے خمص کو بچائے جا سکتا ہے اچھا اسی طرح سے ان عورتوں کے ساتھ بھی یہی والا مسئلہ ہے کہ وہ خواتین بعض اوقات یہ ہوتا ہے خواتین بعض شادی بیعہ کے مناسبت سے ایسے لباس خریدتی ہیں جنہیں ایک بار استعمال کر کے چھوڑ دیتی ہیں اور پھر کبھی استعمال نہیں کرتی آغازستانی فرماتیں احتیاط واجب کی بنا پر ان کا خمص بھی دینا ضروری ہے استعمال انہوں نے ایک دفعہ کیا ہے اب آپ کہیں گے استعمال ہونے کے بعد تو خمص ماف ہو جاتا ہے وہ فرماتیں اس طرح سے استعمال کرنا کہ ایک بار استعمال کرنے کے بعد اسے پھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے جس طریقے سے زیورات والا مسئلہ تھا بلکہ زیورات میں ایک اور والا مسئلہ بھی آ جاتا ہے وہ ہے کہ بعض اوقات ان خواتین کے لیے اگر کوئی اور مال ان کے پاس نہیں اور حج بھی انہوں نے نہیں کیا ہے تو اگر زیورات کو استعمال بطور زینت استعمال کرنے کا زمانہ گزر جائے تو ان خواتین کے اوپر زیور کو بیچ کے حج پہ جانا بھی واجب ہو جاتا ہے یعنی اگر وہ یہ نہیں کہہ سکتی میرے پاس تو پیسے نہیں پیسے نہیں زیور تو ہے تمہارے پاس اور تمہارا بطور زینت استعمال کرنے کا زمانہ بھی گزر گیا بیچو اور حج پہ جاؤ اچھا پھر بہرحل اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے بہت تیز رفتاری سے جانا پڑے گا اس کو آج ختم کرنا ہے کیا مقروض شخص پر بھی خمس واجب ہیں بہت سے لوگ یہ کہہ کے اپنے جان بچا لیتے ہیں کہ بھئی میں تو مقروض ہوں مجھ پہ کہاں ہوں بہت سارے لوگوں کے دماغ میں تقریباً نوے پیچانوے فیصد لوگوں کے دماغ میں یہی بات جبکہ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ صرف اور صرف وہ پیسہ جو کہ قرضے کے طور پر آپ نے حاصل کی ہے آپ کسی سے قرض لے کر آئیں وہ پیسہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اور تاریخ خمس آگئی اب اس قرضے والے پیسے کے اوپر خمس نہیں کیونکہ یہ آپ کسی سے مان کر لائیں ابھی استعمال اگرچہ نہیں ہو لیکن یہ آپ نے کسی سے ادھار لیا ہے قرض لیا ہے لیکن کوئی شخص مقروض ہے لیکن کوئی اور کپڑا اس کے پاس پڑا ہوگا اور سال پورا ہوگا اور استعمال نہیں ہو اس پر خمس آ جائے گا یعنی یہ جو چیز لوگوں کے اتنے غلط طور پر دیماغ آئے ہیں کہ مقروض شخص پر خمس نہیں ہوتا یہ غلط مقروض کے اوپر بھی خمس واجب ہوتا ہے ہاں صرف اس پیسے کے اوپر جو قرضے کے طور پر کسی نے حاصل کیا وہ اس کے اوپر صرف نہیں ہیں یہ پیسہ اگر کتنے بھی سال اس کے پاس ایسی پڑا رہے تو اس کے اوپر خمس نہیں دینا ہوتا لیکن اس کے علاوہ دیگر اور اموال ہیں اس کے اوپر خمس واجب ہو رہا ہے پیسے جمع سیونگ ہو رہی ہے اس کے اوپر خمس واجب ہو رہا ہے کوئی پلوٹ اس کے پاس ہے اس کے اوپر خمس واجب ہو رہا ہے جو سال سے جس سے اوپر ہو گیا توفہ کسی کے پاس ہے سال پورا ہو گیا استعمال نہیں ہوا اپنی تقلیت کے مطابق خمس واجب ہو گیا تو یہ والا مسئلہ دماغ میں رہے کہ مقروض پر جو خمس کا مسئلہ غلط مشہور ہوا ہے وہ اس انداز کا نہیں ہے جیسے لوگوں نے سمجھا پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بعض وقت یہ دکانداروں کے ساتھ ہوتا ہے بزنسمن والا افراد کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ پچھلی بار بھی یہ بات آئی تھی کہ دکان میں اگر کوئی سامان مال چیزیں بزنس میں لگائے وہیں مثلا مشینیں یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے تو اس پر خمس دینا تو واجب ہے لیکن یہ بعض سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے بہت مشکل ہے اس کا اندازہ لگانا ہم کیسے اندازہ اسی میں استعمال بھی ہو رہا ہے چیز بیک بھی رہی ہے آ بھی رہی ہے اب کیا کریں تو آیت اللہ سستانی یہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی ماہر سے اندازہ لگوالیں یعنی خود سے اندازہ لگانا مشکل ہو رہا ہے تو کسی بھی ماہر کی خدمات حاصل کر لیں جو آپ کو کلکولیٹ کر کے بتاتے لیکن اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو حاکم شرعہ کے پاس جا کر مصالحت کریں پھر جو بھی وہ عدد آپ کا اور اس کے درمیان تیہ ہو جائے بس اتنا خومص آپ نکال دیں باقی اس سے زیادہ بھی ہوا تو وہ ماف شمار ہو جائے گا یعنی تو ماہر سے اندازہ لگوائیں کافی ہے ماہر بھی تگر تیہ نہ کر پا رہا ہو تو حاکم شرعہ سے جا کر مصالحت کریں اچھا اسی طرح سے دلہن کے وہ زیورات یا جہز کا سامان ویسے تو آپ نے پچھلی مرتبہ بھی بیعت سنی تھی کہ اگر اس کی شان کے مطابق ضروری سمجھا جائے اتنا زیور اس کے اوپر خومص نہیں ہے اس کو استعمال کر رہی ہو شان کے مطابق ہے اور اس کے استعمال کا زیور ہے اس کے اوپر بھی خومص نہیں ہے ہاں بعض اوقات بہت سے جہز کی چیزیں یا زیورات بھی ایسے ہو سکتے ہیں جتنا شان کے مطابق ضروری تھا وہ اس کے پاس ہے اب اس کے علاوہ بھی کچھ سیٹ چیزیں گوٹیاں ہار اس ٹائپی چیزیں اس کے پاس ایکسٹرا ہیں بہت سے لوگوں نے رشتہ داروں نے اس کو اس طرح سے دی تھیں جو اس کے اب ملکیت میں ہیں تو وہ ان کے اوپر جو اس لحاظ سے اس کی شان سے زائد ہو گئی یعنی شان سے مراد یہ ہے کہ جتنی شان کے مطابق ہونا اگر نہیں ہوگا اس کے پاس وہ تو کسر شان سمجھا جائے گا اس کی بزتی سمجھی جائے گی اتنا اس پر خومص نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ اگر اس کے پاس ہے اور وہ استعمال نہیں ہوا ہے یا جہیز کی چیزیں ایسی اس کے پاس پڑی ہوئے اور استعمال نہیں ہوئے اس کے اوپر خومص دینا پڑے گا سیوائے اس کے کہ اس پر وہ توفے ووفے کا مسئلہ اگر آ جائے تو پھر رہبر موظم اور آیت اللہ خمینی وغیرہ کے نزدیک واجب ہو جاتا ہے اس پر واجب نہیں ہوتا لیکن آیت اللہ سیستانی تو توفے پر بھی خومص کے قائل ہیں آگر کوئی بھی توفے پر خومص کے قائل تھے تو اس طرح سے جو بھی چیزیں اس کی ضرورت جن کا ہونا ضرورت میں شمار نہ ہوتا ہو اور شان سے بھی اس کے بڑھ گئی ہوں یا غیر استعمال شدہ اس کے پاس رکھی ہوں ان کا بھی اس کو خومص دینا ضروری ہو جائے گا اچھا کسی چیز کے اس کا میعار کیا ہے دورانے سال استعمال ہونے کا میعار تو یہ صرف میعار یہ نہیں کہ بس اس نے ایک دفعہ مثلا انگوٹھی تھی اس نے فورا انگوٹھی نکال کے پہنی اور اگلے منٹ میں اتار دی یہ لوگ استعمال ہو گیا اول تو خومص سے بچنے کے لیے اس طرح سے بلا ضرورت استعمال بھی اس کو خومص کو معاف نہیں کرتا ہے لیکن یہ استعمال شمار نہیں ہوا یعنی استعمال کا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کتاب پر خومص واجب نہ ہو جائے جن دی علی سے ایک صفحہ پڑھا درمیانہ صفحہ پڑھا آخری صفحہ پڑھا اور ہو گئی تو اس طرح سے یہ استعمال نہیں یعنی عرف کہے کہ ہاں اس کا اتنا اس کتاب کو پڑھ لیا جائے اس لباس کو اتنا پہن لیا جائے تو یہ اس کا استعمال ہے یعنی یہ بہت سے لوگ بھی بھی کرتے ہیں کہ بھئی اس پر خومص واجب ہو جائے گا لباس پہ تو انہوں نے سوی وقت تھوڑی دیر کیلئے پہنا اور اتار دیا نہیں اس طرح خومص معاف نہیں ہوتا اچھا اسی طرح سے بہت سے طالب علم ہیں وہ اپنی علمی سطح سے بلند کتاب خرید کر لے آتے ہیں اس طرح سے ان کے اوپر بھی خومص معاف نہیں ہوتا ہے یعنی خومص واجب الادہ ہی ان کے اوپر رہے گا یعنی جو ان کی اپنی ضرورت کی کتاب ہے اور اس کی اہدیاج ہے اس پر خومص نہیں چاہے اس نے نابی پڑھی لیکن علمی سطح سے اگر بلند کتاب وہ لے آیا ہے ہاں صرف علماء کہتے ہیں اگر ابھی یہ نہیں لے کر آئے گا تو ممکن ہے کہ آئندہ وہ یا تو کتاب نہیں ملے گی یا اس کو امید ہے کہ آئندہ میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو ابھی خرید دوں تو پھر اس صورت میں خومص نہیں ہے اس کے اوپر اچھا پھر اسی طرح سے ہاں یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر خومص کی تاریخ سے ایک دن پہلے خومص سے بچنے کے لیے اگر کوئی چیز استعمال کر لی جائے تو کیا خومص ماف ہو جاتا ہے تو ابھی آپ نے سن لیا کہ اس طرح سے بھی خومص ماف نہیں ہوتا خومص سے بچنے کے لیے کوئی چیز خومص ماف کو نہیں کرواتی البتہ ابھی جو آپ نے تصرف والا مسئلہ سنا تھا وہ صدقے میں بھی آتا ہے کہ صدقات یہ جو مسجد و امام بارکہ کی تعمیر نہیں ابھی ایک مسئلہ بھی اور آگے چل کر بیان ہوگا لیکن پہلے یہ آ جائے کہ اب تک اگر کسی نے صدقات اور مسجد اور امام بارکہ کی تعمیر پر خرچہ کر دیا اتیات کی صورت میں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنا اتیات دیا ہے تو ہم اس کو اگر خومص میں حساب کر لیں تو ایسا نہیں کیا جا سکتا صدقات اور مسجد و امام بارکہ میں جو اتیات پہلے آپ دے چکے ہیں وہ اتیات کے طور پر ہی شمار ہوں گے انہیں خومص میں حساب نہیں کر سکتے ہیں اچھا اسی طرح سے یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ فقط تاریخ خومص پر خومص کو جدہ کرنے سے مال کو استعمال کی اجازت نہیں ملے گی یعنی آپ نے صرف خومص کے پیسے نکال کے الگ کر دی تو اب آپ اس چیز کو استعمال کرنے لگیں نہیں حاکم شرعہ سے یا تو اجازت لیں یا اس تک جب خومص پہنچ جائے گا تب وہ چیز پاک ہوگی ویسے اس کو استعمال نہیں کر سکتی یعنی فقط تاریخ یہ فطرے کی طرح کا مسئلہ نہیں کہ فطرہ نکالنے سے فطرہ بن جاتا ہے وہ خومص جب تک حاکم شرعہ کے ہاتھ تک نہیں پہنچے گا تب تک وہ شمار نہیں ہوگا فون پر کر کے ان کے بہت سارے نمائندے ہیں فون کے ذریعے اجازت لی جا سکتی ہے ان سے ہاں بس فطرہ جیسی نمائندے تک پہنچا بس آپ کا خومص ادا ہو گیا وہ پھر جب بھی اپنے مجتعی تک پہنچائے گا وہ اس کا مسئلہ ہے اچھا پھر وہ جو مسئلہ تھا کہ کیا خومص نکالنے سے پہلے تھا کہ نہ تصرف نہیں کر سکتے حتیٰ کہ اس رقم سے صدقہ بھی نہیں دیا جا سکتا یعنی اگر کوئی چیز مال پر خومص واجب ہے تو وہ اس سے صدقہ تک نہیں نکال سکتا بھئی یہ بھی تو صدقہ ہم اللہ کی راہ کے اندر ایک چیز دے رہے ہیں خود تو کوئی استعمال نہیں کر رہے ہیں نہیں صدقہ بھی نہیں دیا جا سکتا اچھا اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو حکم شریعت کا علم تھا کہ خومص واجب الادہ لباس میں نماز نہیں ہوتی لیکن بھول گیا کہ اس لباس پر خومص واجب ہے تو اس میں پڑی گئی نمازوں کا کیا حکم ہے یعنی اگر خومص واجب الادہ اسے علم تھا کہ اس میں نماز نہیں ہوتی لیکن یہ بھول گیا کہ اس لباس پر خومص ہے آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ان نمازوں کے قضا کرنی پڑے گی یہ والا مسئلہ ہیں یہ اہم مسئلہ تھا اس وجہ سے بھی یہ چیز آئی اچھا اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے اب جلدی لیکن کے ختم کرنا ہے اس کے بعد مولانا عامر یاسوبی صاحب کا بھی لیکچر ہے اس کے لئے تاکہ وقت بچ جائے کہ کیا کسی ایسی سیدانی کو سہم سادات دے سکتے ہیں جو اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہ رہی ہو جبکہ اس کا بیٹا سید نہ ہو شوہر غیر سید تھا اس کا اب اولاد بھی ظاہر ہے غیر سید ہے شوہر کی حیثیت نہیں ہے یا شوہر انتقال کر گیا ہے یا مثلا طلاقی آفتہ ہے اب اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہے اور ضرورت ہے اس کو پیسوں کی اب یہ غیر سید بیٹے کے اوپر اس کی شادی کے لئے خرچ کرے گی ہے لیکن تب بھی ایسی سیدانی کو جو کہ جس کے پاس کوئی اور طریقہ کار موجود نہیں ہے اس کی شادی کا اور وہ اس کی شادی کرنا چاہ رہی ہے تو اس کی بھی سہم سادات سے مدد کی جا سکتی یہ بھی ایک مسئلہ ہوا ایک مسئلہ ہے نابالغ بچوں کے وہ لباس جو چھوٹ جیسے بچہ تو بڑا ہوتا جا رہا ہے اس کے لباس چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں کیا ان کا بھی خمس دینا ضروری ہے تو دیکھیں خمس سالانہ تاریخ گزرنے کے بعد اگر اسے ان کپڑوں کی یا کھلونوں وغیرہ کی ضرورت نہیں رہی تو اس پر تو خمس نہیں خمس کی سالانہ تاریخ گزرنے کے بعد ان کپڑوں کی اسے اگر ضرورت نہ رہے یا کھلونوں کی ضرورت نہ رہے اس پر خمس نہیں لیکن اگر دوران سال خمس کی تاریخ آنے سے پہلے بچے کو ان کپڑوں کی ضرورت واقعی نہ رہے یا ان کھلونوں کی احتیاط واجب کی بنا پر ان کو بھی خمس دینا پڑے گا اگر دوران سال خمس کی تاریخ آنے سے پہلے بچے کو ان کپڑوں کی ضرورت بلکل ختم ہو جائے تو پھر احتیاط واجب کی بنا پر اس کا بھی خمس دینا پڑتا ہے بس یہ اس مسئلے کی حد تک رہے گا اچھا پھر بس ایک دو مسئلے اور بیان کر دی جائیں کہ اگر کوئی چیز تاریخ خمس آنے سے پہلے مکمل خراب اور ناکارہ ہو جائے کہ اب یہ استعمال نہیں ہو سکتی تو پھر دیکھئے اگر تاریخ خمس آنے سے پہلے پہلے ایسا ہوا ہے تو پھر اس کا خمس جو ہے اس کے اوپر واجب نہیں ہوتا یعنی اگر یہ صحیح ہوتی ہے اور تاریخ خمس آ جاتی ہے میں اس کو خمس دینا پڑتا لیکن یہ اس طرح سے ناکارہ ہو گئے اب قابل استعمال نہیں دی اب پھیکنا ہی ہے اس کو تو پھر اس کا خمس نہیں ہے اور آخری مسئلہ اس میں آج کی حد تک یہ ہو گیا ہے ویسے آئندہ کوئی کلاس نہیں ہے بے فکر ہو جائے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے یا کوئی غیر شیعہ شیعہ ہو جائے تو نہ سابقہ زندگی کے اموال اور نہ ہی موجودہ جو اموال اس کے پاس موجود ہیں ان میں سے کسی کا بھی اس کے پر خمس نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ مسلمان جب یہ ہو گیا یا کوئی غیر شیعہ شیعہ ہو گیا تو اس کے بعد سے لے کر اب اس کی کلکولیشن وغیرہ شروع ہوگی اب اس کے بعد سال گزرنے کے بعد جو اس کے پاس آئے گا اس کے پر خمس دینا پڑے گا لیکن غیر محتقد جب یہ تھا مثلا غیر شیعہ تھا یا کوئی کافر تھا اس زمانے میں بعد میں مسلمان ہوا تو سابقہ زندگی کے بھی تمام اموال میں سے چاہے وہ ایک سال سے زائدی کیوں نہ ان پر ہو گیا ان پر بھی کوئی خمس نہیں ہے اور وہ جو اموال بچے بھی اس کے پاس ابھی تک موجود نہیں دیئے نہیں کہ آج تم کیونکہ مسلمان ہو ہو تو لہٰذا آج ہی فوراً اس کا خمس نکال دو نہیں اس کے اوپر بھی کوئی خمس نہیں ہاں مسلمان ہونے کے بعد پھر وہی احکام ایک ہو جائیں گے جس طریقہ سے کام مومن کے ہوتے ہیں کہ پھر اس کے بعد پھر اس کی خمس کی کیلکولیشن اس کو ڈیٹ مقرر کرنی پڑے یا جو بھی اس کا مسئلہ ہو وہ احکام شخص کی طرح کا مسئلہ ہو جائے گا لیکن سابقہ اموال کا کوئی خمس وغیرہ کا حساب کتاب نہیں ہوگا تو بہرحال کوشش کیجئے کہ ان کو دورہتی رہیں زیادہ تر کیونکہ مورد ابتلا مسئلہ تقریباً سارے چھوٹے چھوٹے کر کے جمع کر کے بیان کیے گئے ہیں اور مسائل تو خمس اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ اس پر دس پندرہ بیس کلاسیں اور بھی ہو سکتی ہیں چھوٹے چھوٹے اگر سب کو جمع کر لیا جائے لیکن اب آپ کو اچھے خاصے مسئلے مورد ابتلا تو بتائی دئیے گئے ہیں تو بس انشاءاللہ اگلی دفعہ کب جب ملاقات ہوگی تو نئے کسی موضوع کے ساتھ ہوگی تو آج کی ہفتہ گفتوک اماری اختتام بذیر ہوتی ہے البتک اسی خاتون نے ہاں پر دعای صحت کے ادوار سے ایک مومن جاوید حسین صاحب جو کہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں ان کے لئے دعا کیجئے کہ پروردگار چہاردہ معصومین اللہ مسلم کے صدقے میں ان کو جلد از جل صحت کامل و آجل نصیب فرمائے وَسْوَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تَوْيَبِينَ اللہ مُحَمَّدٍ